اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچیں سمجھیں فَقْرَؤُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ پس آپ قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام سور نساء گزشتہ سبق ایک سو تریتر سے ایک سو چیتر تک تھا سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ انہیں پورے پورے عجر عطا فرمائے گا اور پھر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِرًا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت سے آر محسوس کی اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذاتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ذاتِ حق جلہ مجدہو کی سب سے زیادہ مضبوط کامل اور بازح دلیل قاتے آگئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف اسی کے ساتھ قرآن کی صورت میں بازح اور روشن نور بھی اتار دیا ہے فَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو انقریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا استفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤن ہلک لیس لہو ولدن ولہو اخت فلہا نصف ما توقف لوگ آپ سے فتوہ یعنی شرع حکم دریافت کرتے ہیں فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں بغیر اولاد اور بغیر والدین کے فوت ہونے والے قلالہ کی براست کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جو بے اولاد ہو مگر اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے وَهُوَ يَرِسُهَا إِنْ لَمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدْ فَإِنْ كَانَ تَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَكْسُ لُسَانِ مِمَّا تَرَكْ اور اگر اس کے برعکس بہن کلالہ ہو تو اس کے مرنے کی صورت میں اس کا بھائی اس بہن کا وارث سے کامل ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو پھر اگر کلالہ بھائی کی موت پر دو بہنیں وارث ہوں تو ان کے لیے اس مال کا دو تہائی حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے وَإِنْ كَانُوا اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِدْ ذَكَرِ مِثْلُ حَضِّ الْأُنفَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اگر بصورت کلالہ مرہوم کے چند بھائی بہن مرد بھی اور عورتیں بھی بارث ہوں تو پھر ہر ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا یہ احکام اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ سوالمن اکرام سورہ مائدہ سورہ کا نزول جو ہے سات ہجری یعنی ہجرت کے ساتھویں سال چھٹے سال صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اور ساتھویں سال یہ ساتھویں سال اس کا نزول ہے اور آٹھویں سال میں ہجرت کے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر غلبہ عطا فرما دیا تو یہ سورہ مائدہ جو ہے یہ ایک تو اس سلحے کے تناظر میں ہے اور مختلف احکامات ہیں اور ساتھ ہجری کو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جانے کا فیصلہ کیا تھا عمرے کے لئے اور حالات اس وقت جو تھے وہ ایسے تھے کہ یعنی موافق حالات نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک خواب دکھایا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں وہ خواب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا اور پھر فیصلہ ہوا کہ چلتے ہیں عمرے کے لئے چلتے ہیں اور سامن اکرام یہ بھی جہن میں رہے کہ عمرہ عمرہ یا حج کسی بھی صورت میں یعنی اس کا ممانعت نہیں تھی کسی کی بلیب ہوا وہ جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو لیکن حج اور عمرے سے کبھی کوئی کسی کو منع نہیں کرتا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ کافروں نے مشرکوں نے عمرے کے لئے اجازت نہیں دی بہرحال وہ اپنی جگہ پہ آئے گا لیکن اس سلسلے میں اس تناظر میں یعنی مسلمان پہلی مرتبہ احرام باندیں گے عمرے کے لئے جاتے ہوئے ایک معاہدہ ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ دشمن دشمن جو ہے وہ سامنے ہوگا مکہ میں ہوگا تو جو امن کا معاہدہ سلسلہ اہغاز کرتے ہیں اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کر لیا کرو وعدوں کو پورا کیا کرو جو اقود جمع ہے عقد کی عقد کہتے ہیں وعدہ یا جو گرہ جو گرہ بانتے ہیں تو اس کی جمع ہے یہ عقد کی جمع اقود ہے اپنے وعدے جو تم نے گرہ بانی ہیں وعدے کی ہیں اس کو پورا کیا کرو احلت لکم بہیمت الانعام تمہارے لئے حلال کر دیے گئے ہیں بہیمہ جانور انعام مویشی قسم کے چار پائے جو ہیں مویشی قسم کے جانور حلال کر دیے گئے ہیں اللہ ما یتلا علیکم لیکن وہ جو تم پہ بیان کیے جائیں گے انعام میں وضاحت یہ ہے سامین اکرام وہ جانور جو کہ جس کے ناخن نہ ہو جس کے دارے نہ ہو موہ میں دارے نہ ہو دار مطلب وہ ہے وہ جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں جیسے بلی کے گتے کے شیر کے چیتے کے یہ یعنی وہ جانور مطلب مختصر یہ وہ جانور جو شکار کرتے ہیں دوسرے جانوروں کا گوش خور ہیں یا اس طرح تو وہ جو ہیں وہ حرام ہیں باقی جو ہیں حلال ہیں جیسے جیسے مثال کی طور پہ آپ کا حیرن ہے تو وغیرہ اس کی تفصیل پہ رائے گی احادیث میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے اور یہاں جو ہے مطلب عام طور پہ ہم اونٹ گائے بھینس بکری اور یہ دمبا وغیرہ یہ عام طور پہ اس کا نام لیا جاتا ہے جانوروں میں مویشی قسم مویشی کی قسم اللہ ما یطلع لیکن وہ نہیں جو تم پہ تلاوت کیے جائیں آگے غیرہ محل السید وانتم حرم دوسرے یہ جانور بھی حرام ہے غیرہ محل السید لفظی ترجمہ نہ تم حلال سمجھو گے شکار کو وانتم حرم احرام کی حالت میں یعنی احرام کی حالت میں شکار منا ہے حرام ہے اور ظاہر ہے سامین اکرام احرام انسان جب باندھ لے تو بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں آپ اپنے بالوں کو توڑ نہیں سکتے جو نہیں مار سکتے مکہ کی جو گھاس ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے وغیرہ وغیرہ احرام میں کئی بابندیاں ہیں خوشبو کا استعمال آپ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے حاکم ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور اسی کا حکم چلتا ہے تمام کائنات میں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی مت کیا کرو حلال نہ سمجھو کیا مطلب ان کی بے حرمتی مت کرو شاعر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کی عزت اور احترام کرو ولی شہر الحرام اور نہ حلال سمجھو حرمت والے مہینے زیقید زلحج محرم اور رجب یہ چار مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں اس میں جنگ وغیرہ یہ جائز نہیں ولی الحدی اور اور نہ حلال سمجھو حدیعہ جو قربانی کی جانور ہیں ولی القلائد اور نہ وہ جانور جو اللہ کے نام پہ قربانی کیلئے وقفیں اور علامت کی طور پہ پتہ ڈالا آئے یعنی نظر کی طور پہ کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے اور پھر جانور کو علامت کی طور پہ پتہ ڈال لیتا ہے تو اس کو بھی تم نے نقصان نہیں پہنچانا ولا آمین البیت الحرام اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جنہوں جو جا رہے ہیں بیت الحرام کی طرف جو دھون رہے ہیں یب تغونا دھونتے ہیں فضل اللہ تعالی کا اور اس کی رضا خوشنودی وَإِذَا حَلَلْ تُمْ فَسْتَادُ اور اور جب حلل تم جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کی بابندیوں سے آزاد ہو جاؤ فَسْتَادُ تو پھر تم شکار کر سکتے ہو یعنی احرام کی حالت میں یہ بابندیاں ہیں اور وَلَا يَجْرِمَنَّكُم اور تمہیں آمادہ نہ نہ کرے اتنا مشتعل نہ کر دے شَنَعَانُ قوم ایک ایک قوم کی دشمنی اَنْ سَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْدَدُو کہ اس نے تمہیں مسجد اَنْ سَدُّوكُمْ کہ انہوں نے روکا تمہیں اَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد اَنْ تَعْدَدُو کہ تم زیادتی کرو یعنی ان کو نقصان نہ پہنچاؤ وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى تعاون کرو نیکی کے اور تقوی کے کاموں میں وَلَا تعاون اور تعاون مت کرو عَلَى الْعِسْمِ بَالْعُدُوَان گناہ کے اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو وَتَّقُوا اللَّهِ اور اللہ تعالی سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ تعالی اس کی سزا جو ہے بہت سخت ہے حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَتَ اب جو حرام ہے وہ جانور مثال کے طور پہ وہ مویشی جو حلال تھے لیکن وہ بھی حرام ہو جائیں گے یعنی ان میں یہ ابھی بیان کیے جا رہے ہیں حُرِّمَتْ آپ حرام کیے گئے ہیں تم پر مہتتو مردار جو اپنی موت مر جائے وَدْدَمُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور جو جس جانور جانور تھے اس سورت میں حرام ہو جائیں گے یعنی ایک تو وہ مردار ہے پھر جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہو گیا وَالْمُنْخَنِقَتُو اور جو گلہ گھٹ کے مر جائے کسی بھی وجہ سے وَالْمَوْقُوزَتُو اور جو کسی چوٹ کی وجہ سے مر جائے وَالْمُتَرَدِّيَّتُو یا کوئی بلندی سے گر جائے کوئی جانور اور پھر مر جائے ہاں یہ ہے کہ جانور مطلب گر گیا بلندی سے گر گیا اور پھر جو ہے اس کو زندہ تھا یعنی نیچے زندہ تھا اور زندہ کی حالت میں زباہ کر دیا گیا تو ایسے جانور پھر حلال ہو جاتے ہیں لیکن اگر اپنی موت مر گیا بلندی سے گر کے وہ حرام ہے وَالْنَتِيهَتُو یا کسی ٹکر سے مر گیا کسی سینگ کسی دوسرے چیز کی تو وہ بھی حرام ہے وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ اور جس کو درندوں نے پھار کھایا وہ بھی حرام ہے اللہ مَا زَكَّئِتُم لیکن وہ جو جسے زندہ پا کر تم نے زباہ کر لیا زندہ پا کر زباہ کر لیا وَمَا زُبِحَ عَلَ النَّصُمْ یا کسی آستانے پر زباہ کیا گیا ہو یعنی آستانے کا مطلب یہ ہے کسی بُتھانے آپ گئے ہوں یا مشرقین ہیں وہ لے جاتے ہیں اپنے جانور تو وہاں آپ وہاں آستانے یعنی بُتھوں کے نام پہ جو زباہ کیا گیا ہو وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ بھی ناجائز ہے کہ تم پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو زَلِكُمْ فِسْتَ یہ سب افعال نافرمانی ہیں گناہ ہیں اَلْيَوْمَ يَعْسَلَّذِينَ كَفْرُ مِنْ دِينِكُمْ میرے خیال سے پہلے یہ تلاوت کرنے پھر آگے بڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ وَلَا الْحَدِيَةَ وَلَا الْقَلَائِدَةَ وَلَا اَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَبِّهِمْ وَرِدْوَانَهِ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِسْمِ بَلْ عُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ترجمہ سنا دیجئے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَوْفُوا بِالْعُقُودِ اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو اُحِلَّتْ لَكُمْ بَحِيمَةُ الْأَنْعَامِ تمہارے لئے مویشی کی قسم کے تمام جانور حلال کر دیے گئے ہیں اِلَّا مَا يُطْلَا عَلَيْكُمْ لیکن جو تم پر تلاوت کیے جائیں گے غیر مُحِلِّ السَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمْ احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لئے حلال نہ کر لو اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّ شَعَائِرَ اللَّهِ اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کیا کرو وَلَا شَحْرَ الْحَرَامَةِ اور نَا حُرْمَتْ وَالِ مَهِنُوْكِ وَلَا الْحَدِيَةِ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَةِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِدْوَانَ وَلَا الْحَدِيَةِ وَلَا الْحَدِيَةِ نَا بِحُرْمَتِ كَلُوْا کرو حدیہ قربانی کے جانور کی اور نا ان جانوروں کی جو نظر جن کی نظر مانی گئی ہو ان کے گلے میں پٹے پڑے ہو اور جو لوگ بیت الحرام کی طرف سفر کر رہے ہیں اور وہ ڈھونتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی خوشنودی وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا جب احرام کی حالت ختم ہو جائے فَاسْتَادُوا تو تم شکار کر سکتے ہو یعنی پھر اجازت ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ حَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور تمہیں آمادہ نہ کر دے دشمنی ایک قوم کی کہ اس نے تمہیں روکا مسجدِ حرام کی طرف جانے سے کہ تم ان کے مقابلے میں زیادتیاں شروع کر دو یعنی ان پر زیادتی کرو نقصان پہنچاؤ وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اور تعابن کرو نیکی اور تقبہ کے کاموں میں اور تعابن مت کرو عَلَى الْإِسْمِ گُنَحَ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں عام طور پہ سامنے اکرام یعنی دیکھا یہ گیا ہے کہ چونکہ ہم ایک تو ہمارا مقصود دنیا اور معفیہہ ہے تو قرآن کی تو ہم قطعا کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے نہ سمجھنے کی نہ اس پر عمل کرنے کی تعابن ہمارا گناہ کی کاموں میں آپ دیکھیں یعنی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان میں ہمارا تعابن ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر تعابن نہیں کیا جاتا بلکہ خاندان کا ایک فرد اگر نیکی کے راستے پر خدا پرستی کی طرف مائل ہو جائے تو اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے عام طور پر یہ کیا گیا ہے یا جو بھی فرد معاشرے کا نیکی کے راستے پر ہو تو مختلف القابات سے نوازہ جاتا ہے اور اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے بہرحال ہمارا تو یعنی سسٹم جو ہے الٹ ہے اللہ تعالیٰ کی رزا کے خلاف ہے اس کا خیال لکھنا چاہیے وَاتَّقُ اللَّهُ 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 کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے سوامین اکرام ان آیات کی تلاوت اور اس کا انگلیس ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ O you who believe Fulfill your commitments Livestock animals are permitted for you Except those specified to you But not wild game while you are in pilgrim sanctity God decrees whatever he wills يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدِيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب and do not cooperate with one another in sin and hostility and fear God God is severe in punishment اس کے ساتھ ہی سامن اکرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی وآخر تابعنا ان الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ